بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کسی حمدرد نے یہ پوچھا یار تمہارے جو کھانے میں یعنی میرے کھانوں میں جو ٹیسٹ ہے وہ ان کے کھانوں میں نہیں آتا تو میں نے ان کو ٹیکنیک اپنی بتائی کہ میرے جو مسالے ہوتے ہیں وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں بزاری مسالے بہت کم استعمال ہوتے کرتا ہوں ان مسالوں میں اگر بریانی مسالہ یا کری مسالہ بنانا ہوں تو ہمیں کیا کیا چیزوں آپ کی ضرورت ہوگی آپ طرف پلیز دیکھئے نمبر ایک پہ یہ ثابت دھنیا ہے ثابت دھنیا کے ضرورت ہوگی ایک چمچ آپ ثابت دھنیا لے جے یہ بچوں کے دھوٹ کا چمچ کا یہ ماب رکھا ہوا ہے اس سے لے لیے ایک چمچ ثابت دھنیا لیے ایک چمچ زیرہ لیے سوفیت اور کالا زیرہ بھی استعمال کہہ سکتا ہے یہ ایک آجی چمچ ہے آپ کالی میش لیجئے آجی چمچ کالی میش لیجئے ایک چمچ سونف لیجئے آدھی چمچ جو ہے وہ لانگ لیجئے یہ دالچینی کوئی بھی بڑی ایک دالچینی لیجئے الائچین لیجئے آدھی چمچ الائچین لیجئے اور تیس پاس لیجئے تیس پاس چارج پانچ پتے پتے لیجئے ادرک کا پورڈر لیجئے انار دانہ بھی دال سکتے ہیں اور لیسن کا پورڈر سکا بات وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جائفل لیجئے دو جائفل کم از کم لیجئے اور لال میچیں لیجئے بڑی والی اگر کری پورڈر ہونا ہے تو لال میچیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے اندر زافران تھوڑی سی زافران آپ دالیں گے ایک چھٹکی بس زافران دالیں گے ان چیزوں کے ساتھ ملانے کے بعد یہ پورڈر تیار ہو جائے گا اور اس پورڈر کو جب بھی آپ یا تو میریانی استعمال کریں گے یا کری میں استعمال کریں گے تو ایک یعنی آپ کو بنایا ہوا مسالہ مزا دے گا پھر دیکھئے ایک دو زیرا تیسرا کالی مش تین کالی مش نمبر چار سونف نمبر پانچ لانگ نمبر چھے دالچینی نمبر سات الائچی نمبر آٹھ تیز پات نمبر نو ادرک کا پورڈر شوکیویا ادرک کا پورڈر نمبر دس اناردانہ اور لیسن کا پورڈر نمبر گیارہ جائفل نمبر بارہ لال مرچے نمبر تیرہ آپ زافران چاہیے ہوگی تھوڑی سی اور اگر آپ چاہے کہ اس پر ہی میں نمک دال دوں تو نمک بھی دال دیئے میں تو بغیر نمک کے رکھتا ہوں کیونکہ نمک کا اندازہ کر کے پھر بعد میں دال جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں دالنے سے ہمارا جو ہے ایک نیا پورڈر اپنا بنائے ہوا بیدیانی یا تاری پورڈر تیار ہو جاتا ہے اس کو پیسنے کے بعد آپ دیکھئے بوٹل میں پیسنے کے بعد میں نے اس بوٹل میں بھر دیا آپ اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت اور خوشبو کتنی زبددست داری ہے تو آپ اس کی خوشبو اور زبددست بورڈر آپ کو تیار کر سکتے ہیں بنانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے کھانے مجھ سے زیادہ اچھے اور خوشبزار ہوں گے یہ جی یہ جی میں نے اس کو چلا دوں گا اس گرائنڈر کے اندر اور یہ تیار ہو جائے گا پچھ بو زبددست آ رہی ہے ہمارا پورڈر یہ ہے جس طرح یہ پورڈر ہے جس طرح کہ یہ تمام اور تمام کو مکس کر دیں گے اور ہم بورڈر میں بھر کے رکھ لیں گے اور اب بہایہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی اس کو استعمال کریں ہمارا پورڈر میں بھر کے رکھ لیں گے